اچھا ایک سوال ہے جگہ کا نام معلوم نہیں کیا لکھا انہوں نے کہتے ہیں کہ اگر کسی لڑکے یا لڑکی نے ایک دوسرے کی محبت میں اپنے ہاتھ پر بلیڈ سے کٹ کر نام لکھوا لیا تو کیا گناہ ہوگا اور وہ پچھتا کر اس نام کو مٹانا چاہتے ہیں اس جگہ کو جلانا پڑے گا اب اس میں دو باتیں ہیں سب سے پہلے تو لڑکی یا لڑکے نے محبت میں کٹوا کے ہاتھ پہ نام لکھوا لیا تو لڑکیاں تو ایسی کبھی میرے دیکھنے میں نہیں آئی ہوں گی کہ ایسے وہ کٹوا کر ہاتھ پر بلیڈ سے نام لکھ لیں یہ آوارہ قسم کے کیول لڑکے ہی ہوتے ہیں جو فلمی ہیرو کے فولوار ہوتے ہیں وہ ہی ایسا کر سکتے ہیں لڑکی تو اپنی سکین کا زیادہ خیال رکھتی ہے وہ ہاتھ پہ کٹ کے نام لکھے اور ہاتھ کو خراب کرے یہ تو مطلب ایک سوچنے والی بات کے بھی بالکل امیزینیشن کی اخلاف ہے کہ ایسا لڑکی بھلا کر سکتی ہے اور ہو سکتا ہو کوئی کر سکتی ہو جس کو زیادہ فکر نہ رہتی ہو ورنہ خوبصورتی کی زیادہ فکر رہتی ہے تو اس لئے لڑکی تو ایسا نہیں کرے گی لڑکے ضرور اس طریقے کا معاملہ کر سکتے ہیں دوسرا آپ نے لکھا کیا یہ لڑکا لڑکی اگر ہاتھ پہ محبت میں بلیڈ سے نام لکھ لیں کاٹ کے تو کیا یہ گناہ ہوگا نہیں جی گناہ نہیں ہوگا تو بہت بڑا ثواب ہوگا بغیر اس آپ کتاب کے ایسا کرنے والے ڈاریک جنت میں ہی جائیں گے ان سے تو کچھ پوچ گچی نہیں ہوگی انہوں نے یعنی بہت بڑا ثواب کا کام کر لیا نمازوں سے بھی اوپر ثواب کا انہوں نے کام کر لیا والدین کی فرما برداری سے بھی اوپر والے ثواب کا انہوں نے آلہ درجے کے ثواب کا کام کیا تو اس میں کیا گناہ ہوگا اور جب یہ گناہ ہی نہیں ہے تو پھر اس میں پچتانے والے آگئے آپ نے بات لکھی کہ پچتا رہے ہیں تو پچتا کیوں رہے ہیں اگر گناہ ہی نہیں ہوگا تو صورت یہ ہے کہ یہ بلیڈ کے اوپر یعنی ہاتھ کے اوپر بلیڈ وغیرہ چلانا یہ حرام ہے کہ جس سے نام لکھے جائیں یا کوئی بھی شکل بنائی جائے جب گدوانے ہی جائز نہیں ہیں یعنی جس سے خون نہیں نکلتا تو عموماً یہ بلیڈ وغیرہ سے کٹنا یہ بھی حرام ہے اب رہا یہ کہ کسی نے نام لکھ لیا ہو اب اس کو مٹانے کے لیے جلایا جائے گا تو ایسا نہ کیا جائے کیونکہ اب اس کے اوپر دوبارہ جلا کر جلد کو خراب کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اب جو کام ہو چکا وہ ہو چکا اس کے لیے صرف یہ کہ سچی توبہ کرنی ہوگی البتہ اگر بازار میں کوئی ایسا ٹریٹمنٹ اس کا موجود ہو جس سے اسکین کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے بغیر کسی دوسرے یعنی بغیر کسی اور جگہ کو نقصان پہنچائے بغیر کہ اور جگہ ہاتھوں کو پورا جلایا نہ جائے اس کی اسکین اور خراب نہ کی جائے کہیں اور سے اور اسکین چھٹا ہی نہ جائے یہ سب معاملے اگر نہ ہو تو پھر اس کو جو انہیں ٹریٹمنٹ سے ٹھیک کرائے جا سکتا ہے ورنہ یہ کہ اگر کوئی ایسی کریم وغیر آتی ہو کوئی ایسی ٹیوب بغیر آتے ہو جس کو اس کھٹے ہوئے پر لگا کر اس کے نام کو یا نشان کو صحیح کیا جا سکتا ہے اگرچہ لمبے ٹائم میں ہوگا ہو سکتا چھ مہینے سال بر لگ جائیں کوئی اچھے پروڈیکٹ استعمال کرتے ہوئے تو اس طریقے سے تو کیا جا سکتا مگر اس کو جلانا جائز نہیں اس کو مٹانا جائز نہیں اب اس کو نام کے اوپر بلیڈ پھیرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اب اس کے اوپر دوبارہ پھر وہی معاملہ ہوگا ہاتھوں کو یا پھر اسکن کو قدرت کی بنائیوی چیزوں کو خراب کرنا اور اب ان دونوں میں سے جس نے بھی کام کیا ہے امید یہ ہے کہ لڑکے ہی نے کیا ہوگا مگر یہ ہے کہ ان کو اب سچے دل سے اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی کہ وہ اپنے اس فعل سے توبہ کریں کوشش یہ کریں کہ اس کو زیادہ تر یعنی ڈھک کے رکھیں آستین کو ہاتھ کے اوپر لکھا ہے تو چھپا کے رکھیں لوگوں کے سامنے اپنا یہ عیب نہ تو ظاہر کریں نہ تو ان کو بتائیں کیونکہ گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہوتا ہے تو اگر اب یہ لوگوں کو دکھائیں گے بتائیں گے تو بھی اپنے گناہ کا اظہار ہوگا یہ بھی گناہ ہوگا تو اس کو جتنا ہو سا کہ چھپا کے رکھیں لوگوں کو نہ بتائیں اس کو راضی رکھیں اگر جس پہ خود کھل جائے یا کھلا ہوا ہو تو باتہ لگے ورنہ اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے تو اس طریقے سے آپ ان کو دوائی کا استعمال کریں کریم کا استعمال کریں کہ آگے اس طریقے کا معاملہ نہ ہو جس نے یہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرے اور کچھ رکم صدقہ یا خیرات کرے تاکہ اللہ تعالیٰ سے امید ہو کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ بکشے جائیں وہ صدقہ کرنا خیرات کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے اور آنے والی بلاو کو بھی دور کرتا ہے تو اس لئے ایسا کرنا چاہیے